ہمارے سکرکرم کی شعبہ بڑھانے کے لیے کچھ اور خاص مہمان پہ ہمارے ساتھ ہیں بھارت سرکار میں ہیں سنیر شرما جی سے میں نویتن کروں گا کہ وہ آگیا آ کر سنیر شرما جی انیو سبان کے آئی آراس سنیر شرما جی سنیر شرما جی ایک بہت ہی موشن آپ کو بتاتے دو ہزار میں جو کرکٹ ماچ فیکسنگ کی انویسٹیگیشن تھی وہ سب انہوں نے کی تھی اور بہت بڑے بڑے بھارتی کرکٹ کے نام اس میں تھے جن سے پوشتاج سنیر شرما جی نے کی تھی بہت ہی نواد وینود کپڑی جی ستیش کیسنگ جی انہوں نے ہمارے ساتھ آئے تھے جلدی ساتھ آپ سبھی کو بھی ہے میڈیا کے ان دگجو کو سننے کا ڈاکٹر روی ملک کے بارے میں آپ نے پریزنٹیشن میں سنی لیا کہ آج وہ یہاں پر کیوں ہیں حریش کی زندگی میں ایک اہم ان کا ستھان ہے کیونکہ حریش اور ان کے پریبار کا ماننا یہ ہے کہ اگر آج ان کا بیٹا ہستا کھیلتا ان کے ساتھ ہے ان کے پریبار میں ہیں اور خوشیاں مکھیر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ڈاکٹر روی ملک کی وجہ سے کیونکہ شیشو واقعی وینٹینیٹر پر تھا اور جو حالت اس کی تھی شاید اس بارے میں بات کرتے ہوئے بھی اس وقت ڈر لگتا ہے ہمارے ویموشن کی اس کاریکنم کو شروع کرتے ہیں اور میں نویدن کروں گا راجدیب سردیج سائی جی سے اور تمام ہمارے مہمانوں سے ہمارے کی ہے ہمارے ہمارے موسیقی 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 ہے یا چھوٹی خبر کا بھی اثر ہو سکتا ہے اگر وہ چھوٹی خبر کو آپ جسے کچھ لوگ چھوٹی خبر کہیں گے اس کو سچائی کے ساتھ سرر بھاشا میں لوگوں کے سامنے لائیں یہ کتاب پڑھنے کے بعد شاید جو یہ ایک طرح سے جو ڈیبیٹ چل رہا ہے وہ ڈیبیٹ ایک اور اس ڈیبیٹ کو ہم آگے بڑھا پائیں گے اور کہیں نہ کہیں ایک ایک نئے ایک نئے جنریشن کی جو ٹیلیویجن جنلیس آ رہے ہیں کیونکہ پہلے جنلیس پہلے جنریشن کے جنلیس اب جانے کے لیے تیار ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے چینل میں آپ کا جو ایک ہوتا ہے وہ دس بارہ پندرہ سال ہوتا ہے اس کے بعد آپ یا تو چندر میترا جی جیسے راجنیتی میں چلے جاتے ہیں یا ہم سوچتے ہیں کہ ریٹائر ہو جائے لیکن جو نئے جنلیسٹ ہیں ان میں جو تیزی ہے جو ایک ایڈیالیزم ہے وہ ایڈیالیزم کو ہم کیسے اس کو ایک نئے لیول پر لے سکتے ہیں شاید یہ کتاب پڑھ کر کم سے کم بھاشا جو سب سے مہتوپون چیز ہے اس کو ہم کس طرح سے صداریں اس کو کس طرح سے ہم لوگوں تک پہنچائیں ایک بار پھر آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے آپ نے ایک ایسی کتاب نکالی ہے جو ضرور جتنے بھی نئے سٹوڈنٹس آئیں گے جنلیزم کے اور پرانے بھی جو بریکنگ نیوز کے کلچر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بڑھیں گے اس امید سے مجھے آپ نے یہاں بلایا بہت بہت شکریہ سرل بھاشا کمینیکیشن سمپریشن کی بات ہم کرتے ہیں جو راجدیب جی نے یہاں پر گئی ہے اور ہمیشہ جب سمپریشن کی بات ہوتی کمینیکیشن کی بات ہوتی ہے تو سرل بھاشا کا ذکر ہوتا ہے اور یہ ہی کہا جاتا ہے کہ کیوی کی جو بھاشا ہے وہ سرل ہونی چاہیے عام بول چل کی بھاشا ہونی چاہیے لیکن سر اس پر سوال بھی اٹھتے ہیں جو لوگ ہمارے درشک ہیں وہی سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم صحیح بھاشا سے کہیں نہ کہیں دور ہوتے جا رہے ہیں اور چرچاس پر آگے ضرور ہوگی آہ آج تک کہ نیوز ڈیریکٹر نخوی جی ہمارے ساتھ ہیں سب سے ورشت ہیں اور حالانکہ بار بار ہم ایک ہی شبد کا استعمال کر رہے ہیں آج تک یہ شبد یہ نام ہوتا ہے اور بدلنا چاہیے مطلب صاف طور پر یہاں پر یہ ہوتا ہے نخوی جی کا کہ وقت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں چلنا ہے اور جو وہ ہمیشہ بنتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لگاتا ہے اگر سر رشیشت چینل کا آوارڈ ملتا ہے تو وہ آج تک پچھ جاتا ہے اور اونچہ ہی پر ایک مقام کو حاصل کرنا بہت ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آسان ہوتا ہے اگر اگر اسے ہم حاصل کر سکیں تو وہاں پر ٹکنا بہت مشکل ہوتا ہے جو نخوی جی نے کر کے دکھایا ہے ٹیلیویزن نیوز کے بھائشہ کے شرون جی بھی ہیں چندر مطرہ جی بھی ہیں جو اخبار سے جڑے ہوئے ہیں دادا یہاں ہم پر بیٹے ہوئے ہیں سارے دگج اگر ہم یہ کہیں گے یہ سارے کی سارے جو آپ کو منج پر دکھائی دے رہے ہیں یہ ٹی وی نیوز کے دادا ہیں دادا کی دونوں شبت آپ لے سکتے ہیں تو ان داداؤں کے دادا یعنی کی نخوی جی جنہیں ہم سبھی پہ آج کے دادا کہاتے ہیں ہم چاہیں دادا کی ہریش کی قداب پر دو شبت آپ ہی کی پت کرتا ہوتی کیسے ہیں کیونکہ 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 جیسے کہ راجیف نکھا نیوز روم کی سرسائٹ کی اسے جب میں پرینڈ سے ناؤ بھارت ٹائنس چھے پر چھوڑ کر جب میں آج تک سر میں آیا دو ہی تین مہینے بعد میرے کو لگا کہ میں یہاں پہ میسٹ ہٹ ہوں اور ایک چید ناؤپری مل جادی تو میں واپس پرنٹ میں لاؤڑ جاتا کیونکہ وہ تب چوبیس گھنٹے کا چینل نہیں تھا چوبیس گھنٹے ہوں ہم ایک نیوز پروٹن بناتے تھے بیس منٹ کی اور تب ہی میرے کو لگا کہ میں کسی مائیڈ ہاؤس میں خوش آیا ہوں کوئی ایسا جہاں کوئی خوش منی رہتا اتنی تیزی سے کام ہوتا ہے وہ تب کا زمانہ تھا ہونڈی سو پنچھ آگے آج سے سولہ سال پہلے یعنی تب جب ایک پروگرام تھا اسے پروگرام کے لیے دن پوری کی پوری ٹیل جو ہے وہ جوٹی رہتی تھی اور شام ہوتے ہوتے جیسے شام بڑھتے جاتی تھی وہ ایسے ایسے نیوز روم کا ٹینشن اور اسٹریس بڑھتا جاتا تھا اور وہ ٹی اپ جب تک دور درشن کے لیے نکل نہیں جاتا تھا تب تک سانس اٹکی رہتی تھی کہ شاید اس وقت میں اگر آپ کو آپ کی جان بھی نکل نہیں ہوتا تو جان نہ نکلے رکھی رہے کیونکہ بھلے ٹیم پر جو اس کے بعد آئے مرنا تو یہ اس لیے ٹی وی کی پترگارتہ ہوتی ہے جو ٹی وی کی جو آلوچنا اکثر ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایکشلی بہت کم لوگ کو پتا ہے کہ ٹی وی کے پترگار کام کن حالات میں کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کس طرح کی ان کی زندگی ہے اور اس لیے اگر آپ کسی چیز کو باہر سے دیکھتے ہیں تو باہر سے دیکھتے ہیں کوئی کمنٹ کرنا آلوچنا کرنا بہت آسان ہے پر اندر خوش کے دیکھئے کہ اس آگ کے دریاء کا آنند کیسا ہے تو بھی پتاتے لگا کہ اصل میں زندگی یہاں کیسے ہوتی ہے تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات انہوں نے حریش جی نے کتاب لکھی اور یہ اچھا پریاس ہے کہ ٹی وی کی بھاشا کو لے کر کتاب لکھی جائے اس میں میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایک دیکھ ایک دیکھوں لکھا ہے کہ ٹی وی کی بھاشا ڈیر ہزار شبدوں میں ٹی وی نیوز کا کام چل جاتا ہے سچ بھی ہے یہ اسٹیٹمنٹ ایسا نہیں ہے لیکن اس سے ایک بڑی عجیب استطیق پیدا ہوتی کہ صرف ڈیر ہزار شبدوں میں ساری کی ساری دنیا سارا کا سارا ایکسپریشن ساری کی ساری بھاونہ سارے کی ساری چیزیں سمٹ جاتی ہیں یہ اپنے آپ میں بڑی خراب استطیق بڑی اچھی استطیق نہیں ہے اور اس سے بھی دوسری بڑی خراب استطیق اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ بھائی یہ ڈیر ہزار شبد بھی ٹی وی کے فدرگاہ صحیح ڈنسے استعمال نہیں کرتے وہ ڈیر ہزار شبدوں میں بڑا کنپیوزن ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے اور اس مدد کو بھی بھاریشن نے اٹھایا ہے اچھی طرح سے دیکھیں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی کی جو بھاشا کو لے کر جو آروپ لگتے رہے ہیں وہ اسی لئے لگتے ہیں کہ ٹی وی کیسا میڈیم ہے اس کو سمجھتے نہیں لوگ ایکچلی ٹی وی لکھنے کا میڈیم ہے ہی نہیں لکھنے کا میڈیم نہیں ہے ٹی وی ٹی وی بولنے کا میڈیم ہے اور ٹی وی بات کرتا ہے بولتا ہے لکھتا نہیں ہے تو اس لئے آپ کے بولنے کی جو بھاشا ہے وہ لکھنے کی بھاشا سے آلگ ہوگی آپ کیسا بھی ہوں جو جس طرح سے آپ بولتے ہیں ٹھیک اس طرح سے لکھتے نہیں ہیں وہ ڈائنیمکس بدل جاتا ہے بولنے اور لکھنے کا اس لئے لکھنے کی بھاشا کے طرح اس سے اگر آپ بولنے کی بھاشا کو تولیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی تول ہے وہ صحیح نہیں ہوگی تو آپ کو ایک دوسری بات ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹی وی کی بھاشا کا رینج ڈیڑھ ہزار شبد ہے لیکن اس اس کو کہاں تک جانا ہے یہ دیکھنا چاہیے بھارت جیسے دیش میں جہاں کشمیر بھی ہے گجرات بھی ہے بنگال بھی ہے تمیل ناٹو بھی ہے کرناٹک بھی ہے اتنی اتنی بھاشاں ہیں اتنی بولیاں ہیں ان سارے درشقوں کے لیے جو تمیل ہیں جو گجراتی ہیں جو کندن ہیں جو بنگالی ہیں جو ماراتھی ہیں ان سارے درشقوں کے لیے ایک ایسی ہندی تیار کرنا جو سب کے سمجھ میں آ جائے آسانی سے اور اس میں نیوز جیسا جیسی سیریس چیز کو ڈیلیور بھی کیا جا سکے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے خاص طور سے جب آپ دیکھیں کہ آپ راجستان میں جاتے ہیں تو وہاں چادر چلتی ہے وہاں سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ چادر سلنا کیا ہوا پھر ندی میں جھیل میں باڑھ آ جائے تو چادر سلتی ہے پمبئی میں جائیں گے تو ٹرین میں گردی ہوتی ہے گردی کو لبزول نہیں بھیڑ بہت ہے ٹھیک ہے گجرات میں جائیں گے تو موٹا بھائی ہوتا موٹا بھائی موٹا نہیں ہوتا ایسی رینج کو ایک ساتھ صرف ڈیڑھ ہزار شبدوں میں کور کر لینا کہ اپنے آپ میں کوئی کم کمال کی بات نہیں ہے اس کے لیے یہ سوچنا چیز جب ہم آلوسنا کرتے ہیں ٹی وی کی بھاشا کی تو جو ہمارا بولنے کے میڈیوم ہے اس بولنے کے میڈیوم میں ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں اس کو ساہیت کی دشت سے دیکھنا ہے نیچے یہ ساہیت نہیں ہے ٹیلیویزن ساہیت نہیں ہے ٹیلیویزن لوگوں کا جن مانس کا جنتا کا جو آدمی جو سڑک پہ چلتا ہے جو شاپنگ مال میں خریداری کرتا ہے جو کہیں پہ بھی ہے وہ جب ان جبوں پہ جس طرح سے بولتا ہے ہم اسی شبدوں میں اسی کے واقعوں میں اس کو خبر دیتے ہیں یہ ہمارا ادیش ہوتا ہے اس لئے اگر ان پیرامیٹر پر ہم اس کو پسیں تو اچھی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بھاشا کو لے کر کوئی اس کی شدتہ کو لے کر بہت آگرہ نہیں ہونا چاہیے حالانکہ آپ میرے پاس آئیں گے جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا اور جب میرے پاس کافی لے کے آتے ہیں تو میں ان کی چھوٹی بڑی ماترہ بھی کرک کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود کافی میرے پاس سے مزیرگی تو میں کوشش کروں گا جہاں تک صحیح ہو جائے صحیح ہو جائے لیکن اس کے باوجود بھاشا کے شدتہ کو لے کر کوئی آگرہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ سچ بات یہ ہے کہ کسی بھی بھاشا کا وکاس ان لوگوں کے ذریعے نہیں ہوتا ہے جو بھاشا کو بہت شد طریقے سے استعمال کرتے ہیں بھاشا کا وکاس ہی ان لوگوں کے ذریعے ہوتا ہے جو بھاشا کو غلط استعمال کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ اتنے گیانی نہیں ہوتے ہیں عام آدمی اتنا گیانی نہیں ہوتا ہے وہ ایک شب ویدوان کے موہ سے نکلا اس کو کسی نے سنا پھر کسی اور نے سنا پھر کسی اور نے سنا تو دھرلپ یہاں تک پہنچتے پہنچتے دھولہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اب آپ کہیے کہ نہیں ہم تو دھرلپ ہی بولیں گے تو وہ سمبھاؤ نہیں ہے دھرلپ کبھی تھا آج وہ دھولہ ہے تو اس لئے جو یہ بدلاؤ ہے اس بدلاؤ کو ہمیں سویکار کرنا چاہیے دوسری بات کہ پہلے کے زمانے میں یہ بدلاؤ تھا دھیمیں ہوتا تھا اور کافی دھیمیں ہوتا تھا سو سو سال میں وہ بہتشاہ بدل گی تھی اب ایسی بات نہیں ہے اب یہ بدلاؤ سالوں میں ہوتا ہے سال میں ہر سال آپ کی بہتشاہ میں بہت سارے شب جڑ جاتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت میں 1995 موبائل فون آیا موبائل فون کوئی انگلیش کی ایسی کی تیسی کر دی اس ایم ایس کی بہتشاہ چل پڑی اور اگر کچھ سالوں میں اس ایم ایس کی بہتشاہ ہی سٹینڈرڈ انگلیش ہوگی اور کونس انگلیش ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ بہت پرانے زمان ایسے لگے کہ شیکسپیئر کو پڑھ لیا چاسر کو پڑھ لیا تو یہ ہوگا پر وہ پہلے سو سال میں ہوتا تھا پہ پانچ سال دس سال میں ہوتا اور ابھی جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجی آئے گی جیسے ٹی وی پر یعنی جو ٹی وی موبائل پر آئے گا وہ آپ کی خبروں کی بہتشاہ کو بدلے گا کیونکہ موبائل کے لیے دوسری بہتشاہ چاہیے ابھی جو ٹی وی سیٹ ہے اس کے لیے بہتشاہ دوسری ہوگی پر یہ چھوٹا تھا موبائل اس کے لیے بہتشاہ دوسری ہوگی تو یہ بہتشاہ بدلے گی اور یہ بدلاؤ کا دور جاری رہے گا تو پھر بھی ہری جی نے جو پچھلے دس بارہ سالوں میں ہندی میں ٹیلیوزن پترگارتہ میں جو بدلاؤ آئے ہیں جو جس طرح سے شبدوں کا استعمال گوا ہے ان کو بکو بھی پکڑا ہے اور کم سے کم نئے پترگاروں کے لیے جو لوگ اب آ رہے ہیں ہندی میں ٹی وی میں پترگارتہ کرنے کے لیے ان کے لیے کم سے کم ایک ایسی چیز ایک ایسا جو ہے ریفرنس میٹیریل دیا ہے کہ وہ اس سے جو ہے اپنی تیاری کر سکتے ہیں اس سے گائیڈنس لے سکتے ہیں اور اس کے حضاب سے آگے بڑھ سکتے ہیں ان کی کتاب میں صرف بھاشا کی بات نہیں ہے ٹی وی نیوز روم کی بات ہے ٹی وی نیوز روم کیسے کام کرتا ہے ہیڈ لائنز کسے لکھی جاتی ہیں سلک کسے لکھے جاتے ہیں وغیرہ 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 تو بڑے مستار سے انہوں نے اس کی چرسہ دیئے اس کے لیے بہاہی کے پاس ہیں دھنواز بہرے بات نکبی جی آگ کا دریہ نیوز روم ہمارا یا پوری ہماری نیوز انڈسٹری جو ہے اسے آگ کا دریہ کہا ہے نکبی جی نے اور واقعی ہی یہ سچ ہے کیونکہ شاید ہم لوگوں سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ہمارے پریوار والی ہیں یار دوست وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے سٹریس لیول کو جانتے ہیں ہمارے پریوار کو وقت نہ دے پانے کی مجبوری کو جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھنا نہیں چاہتے اور ڈیرھ ہزار شبدوں پر ایک سوال بھی یہاں پر نکبی جی نے اٹھا دیا ہے کہ یہ کچھ بہت اچھی استثنی خراب استثنی بھی ہو سکتی ہے لکھتے اور بولنے کی بھاشا آلوچکوں کو تھوڑا سا یہاں پر جواب